اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزل عرفان بولیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے ہودا شاہ بھی بولیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ شیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول پھوٹو زرداری نے جناح ہسپیل کراوچی میں نئے سائبر ڈائف یونٹ کا افتتح کر دیا ہے تقریب سے خیطاب کرتے پہے کہا کہ باتوں سے زیادہ سندھ حکومت کا عمل اور کام بولتا ہے سندھ حکومت کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں سندھ عوام کو صحیت کی سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا ہے کہ اگلی بار جب وزیر اعظم آئیں تو انہیں ضرور جناح ہسپیل کا دورہ کروائیں وزیر اعظم سے کہیں گے کہ پنجاب کی صحیت کے شعبے میں مدد کے لیے تیار ہیں ہم صوبے اور ملک عوام کو سو فیصد مفت اور میاری علاج دلوا رہے ہیں جے پی ایم سی این آئی سی ایج اور این آئی سی بی ڈی مثال ہے گوڈ گووننس کا اور بیسے آپ نے سندھ حکومت کے بارے میں سنا ہوگا ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں گوڈ گووننس ہم سے ہوتا نہیں ہے میگا پروجیکٹ ہم کرتے ہی نہیں ہیں باقی چاروں صوبوں میں یہ مہنگہ ترین ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر مہنگہ ترین علاج کرواتے ہیں پھر صحت کار کے تھرو پرائیوٹ ادارے کو منافع پہنچاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں چیف منسٹر صاحب جب نیکس ٹائم وزیراعظم صاحب پہنچتا ہے گراچی تو آپ ضرور ہمارا جے پی ایم سی کا این آئی سی وی ڈی کا این آئی ایج کا این آئی سی ایج کا دورہ کروا دے ریکویسٹ کریں گے ہم پی ایم صاحب سے کہ صوبہ پنجاب میں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ لہور میں بھی ہمارا جے پی ایم سی کی طرح ہمارا این آئی سی ایج کی طرح ساکب آڈیو لیکس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ احفیارات سے تجاوز قرار دے دیا عدالت نے ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے روک دیا عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مشرا بی بی اور نجمل ساکب کو نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ میں مشرا بی بی اور نجمل ساکب آڈیو لیکس کے خلاف وفا کی اپیل پر سمات ہوئی ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب انٹیلیجنس ایجنسیز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی اور کسی دہشتگرد کو بھی نہیں پکڑ پا رہی آئی ایس آئی آئی بی کو بھی فون ٹیپنگ اور سی ڈی آر سے بھی روکا گیا ہے جسٹس امیردین خان نے پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ نے یہ تعیون کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی تک یہ تعیون نہیں ہو سکا جسٹس نائم افتر افغان نے ریمارکس دیے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس مقرر ہی نہیں ہوا پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا ان عدالت کو تو سچ کیسے سامنے آئے گا جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آرڈیو انہوں نے ہی لیک کی ہو کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے گشرا بی بی اور نجم ساکیب سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پچیس جون کا حکم نامہ موطل کر دیا عدالت نے تاہم ثانی اسلام آباد ہائی کورٹ کو مزید کاروائی سے بھی روک دیا ایک اور اہم معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ بکلا نے اگر کیس میں تاخیری حربیں استعمال کیے تو آج کا حکم واپس لے کر جلد از جلد فیصلہ دینے کا آرڈر کریں گے دورانے سمات وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ فیصلہ دینے کے لیے بے چین دکھائی دے رہی ہے چھوٹی تاریخیں دی جا رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کا پرانا ریکارڈ فراہمی کی درخواست جسس میہ گلوسن اورنگزیب اور جسس بابر ستار نے سمات کی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بکیل سلمان سفدر نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے بینچ کو اگاہ کیا جسس میہ گلوسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ انسی اے نے رقم براہ راست پاکستان بھیجی جس پر سلمان سفدر نے بتایا کہ نہیں انسی اے نے رقم ڈی فریز کر دی رقم پراپرٹی ٹائیکون اور ان کی فیملی کو دی گئی پھر پراپرٹی ٹائیکون نے خود رقم سپریم کورڈ ریجسٹرار کے اکاؤنڈ میں بھیجی پراپرٹی ٹائیکون نے بانی پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ بنانے کے لیے زمین دی 458 کنال زمین پہلے پراپرٹی ٹائیکون کی ملکیت تھی اب یونیورسٹری ٹرسٹ کے نام ہے ٹرسٹ بھی ریجسٹرڈ ہے عدالت نے کہا کہ بینچ کے پاس کیس میں یہ ریجسٹرڈ تو نہیں سلمان سفدر بولے اس حوالے سے آئندہ سماعت پر معلومات لے کر آگاہ کروں گا دلال مکمل ہونے پر عدالت نے اعتصاب عدالت کو ایک سے نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روکتے ہوئے نیب کو نوٹسز جاری کر دیئے اسلامباد آئی کوڈ نے واضح کیا کہ اس کیس میں تاخیری حربہ استعمال کیا تو حکم واپس لیتے ہوئے اعتصاب عدالت کو جلد فیصلہ سنانے کا کہہ دیں گے کیس کی مزید سماعت 21 اگست کو ہوگی جنرل فیض کے گرفتارے کا ڈراما میرا مقدمہ ملٹری کوٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمات کھوک لیں ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے بانی پیٹی آئی نے کہا کہ سب ملٹری کوٹ کا چکر چل رہا ہے لگتا ہے کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید یہ بھی کہا کہ جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا بشرا بی بی کے حوالے سے شرمناک باتیں چروائی جا رہی ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی فیض حمید سے معلومات لیتی تھی جنرل بازوہ نے میری پیٹ میں سورا گھونپا ہے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے نام لیا بغیر پنجواب حکومت پر تنکیت کی کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عجیب و غریب اعلانات سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں ان بے وکوفی کے اعلانات کا کیا جواب دیں پتہ نہیں لوگ ٹی وی پر آنے کے لیے وقت کیسے رکالتے ہیں ہم کام بتانے سے زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں سید غنی نے پنجاب میں بشری سستی کرنے کا منصوبہ نمائشی قرار دے دیا پنجاب حکومت نے اگر دو سو سے لے کے پانسو یونٹ تک جو لوگ کنزومر ہیں یہ سہولت انہوں نے دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپٹمبر کے بعد پھر کیا ہوگا پینٹالیس ارب روپے کوئی چھوٹی رکم نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے ان کنزومرز میں جن کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں تو میرا خیال ہے کسی کو ڈھائی ازار کسی کو دو ازار کسی کو تین ازار کسی کو چار ازار پانچ ازار اس سے بڑی ریلیف کسی کو نہیں ملنے والی سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دو مہینے کی ریلیف جو ہے وہ صرف ایک سیاسی دکھاوا تو ہو سکتی ہے لیکن یہ لانگ ترم ریلیف لوگوں کے لیے نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی پبلک سیکٹر اسپتال میں پیٹ سیٹی فیسیلیٹی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کینسر اگر ہو جاتا ہے فورشنٹلی تو آپ کو سب سے پہلے وہ ٹیسٹ پرگرہ کرانے پڑتے ہیں اور اس کی کوسٹ جو ہے وہ کم از کم کم از کم بھی کہیں پہ انجیو سپورٹڈ ہیں کسی پرائیوٹ اسپتال میں پھر بھی ستر ہزار سے تقریباً سوہ لاکھ روپے تک کی کوسٹ آتی ہے پاکستان میں مفت پیٹ سیٹی فیسیلیٹی صرف جے پی ای بی سی میں موجود ہے اعلانات ہوتے رہتے ہیں جی وہ غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوکوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں فیڈل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے چلائیں گے ہم پیسے سندھ حکومت دے گی اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے ان سے ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ یہ لو چابی یہ پکڑو ہم نکل جاتے ہیں آپ ان تینوں اسپتالوں کو چلائیں اسی دن وڈرو کر گئے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور پنزاب حکومت نے بجلے بلز پر ریلیف دے کر احسن اقتام اٹھایا دوسرے صبحوں کے پاس پھر ریلیف دینے کا آپشن موجود ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے کہا یہ وفاقی حکومتیں پورے ملک میں دو سو یونٹ تک کے سارفین کو پچاس ارب روپے کی سبسدی دی ہے یہ رقم ترقیاتی بجٹ سے کٹوٹی کر کے بجلی کے بلز میں ریلیف کے لیے دی گئی ہے عوام کو ریلیف کی فرامی حکومت کی اولین ترضی ہے اس دن سے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیا جائے مہنگائی میں کمی واقع کی جائے اور عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے عوام کی زندگی سکوندے بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ حکومت کر رہی ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں سب سے پہلی ترجی بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا تھا حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت پنجاب کے فنڈ میں سے پنتالیس ارب روپےہ جو ہے وہ نکالیں گے اور اس پنتالیس ارب روپے کی سبسٹی دیں گے تمام سبائی حکومتوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ فردر ریلیف دے سکتے ہیں وفاق نے تو پورے پاکستان میں دے دیا دو سو یونٹ تک اور وہ تین ماہ کے لیے دیا اور وہ چار سے سات روپے جو کمی فی یونٹ آئی وہ دونوں پروٹیٹڈ نون پروٹیٹڈ کنزیومرز کو ملی حافظ نعیم صاحب اور میرے سندھ گورنمنٹ کے دوست اور باقی جتنے بھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف اس قدم کو سراہیں گے اور دیکھئے یہ ملجل کے کام چلتا ہے مریو نواز شریف صاحبہ بڑا اچھا کام کری پنجاب کے اندر تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ دو سو سے پانچ سو یونٹ والے سارفین کو بھی ریلیف دیا جائے انہوں نے دو ماہ کے لیے پنتالیس عرب روپے کی رقم سبسیڈی میں دی اور یہ ریلیف دے دیا خبر یہ کہ صدر نون لیگ محمد نواز شریف کو مری میں ان کے چاہنے والوں نے سڑک کنارے روک لیا میاں نواز شریف کو گزرتا دیکھ کر مختلف علاقوں سے آئے لوگوں نے ہاتھ ہلائے نواز شریف نے نوجوانوں کو دیکھ کر گاڑی روپ لی نوجوانوں نے قائد مسلم ایک نو نواز شریف سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ساری نوجوان نسل آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا دوسرا بڑا بریک ڈاؤن دھابی جی پمپنگ سٹیشن کی تمام پمپنگ مکمل طور پر بند کر دی گئی دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بسلی کا دوسرا بڑا بریک ڈاؤن ہوا بات کریں گے راشد صدق سے راشد بتائیے اس بارے شکریہ گرشتہ دس گھنٹوں کو دران دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر یہ بجلی کا دوسرا بریک ڈاؤن ہوا ہے وارٹر بورڈ اکام کے مطابق دوسرا بریک ڈاؤن آٹھ بچ کر دس منٹ پر ہوا جس کے بعد دھابی جی پمپنگ سٹیشن سے کراچی کو پانی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے ایم ڈی وارٹر کاز پولیشن پر یہ کہنا کہ انگامی بنیاد پر جو فالڈ آیا اس کو دوس کرنے کی جا رہی ہیں اور جیسے ہی بجلی بحال ہوگی کراچی کو پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی شکریہ آپ نے متایا